سندھ سمیت ملک کے دیگر صوبوں اور علاقوں میں فروری کے اختتام اور مارچ کے شروع ہوتے ہی تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہونے سے تھنڈ میں اضافہ ہو گیا جس سے ملک بھر میں ان فرنزہ پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے سندھ کے دارالحکومت کراچی سمیت صوبے کے دیگر شہروں میں بھی 29 فروری اور یکم مارچ کو تیز ہواوں کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش جاری ہے سندھ سے قبل بلوچستان میں شدید بارشوں سے وہاں تغیانی ہو گئی اور صوبے میں تھنڈ پھیلنے سے بچوں بزرگ افراد اور خواتین میں نزلہ زکام خانسی اور بخار جیسی شکایت ہونے لگیں ملک بھر میں بارشوں کے ساتھ تھنڈی ہوایں چلنے سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے جبکہ بچے اور بزرگ افراد تھوڑی سی بے احتیاطی میں انفلنزہ کا شکار ہو سکتے ہیں ماہرین سہت نے بارشوں کی وجہ سے تھنڈ میں اضافے کے بائیس بچوں اور بزرگ افراد کو گھروں تک محدود رہنے اور خود کو گرم لباس میں خیام کر رکھنے کا مشورہ دیا ہے ماہرین سہت کے مطابق بارشوں کے موسم میں گرم غزائیں اور گرم مشروبات کا زیادہ استعمال کر کے خود کو گرم رکھا جائے اور بارش کے دوران محفوظ مقام سے باہر نکلنے سے گریز کیا جائے ماہرین سہت کا کہنا ہے کہ انفلنزہ وبائی زکام بارشوں اور منسون میں پھیلنے والی عام بیماری ہے یہ نزلہ زکام انفلنزہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور چونکہ یہ وائرس کھلی فضاء میں موجود ہوتا ہے اس لیے ایک فر سے دوسرے میں بہ آسانی منتقل ہو جاتا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انفلنزہ وائرس ہوا کے ذریعے انسان جسم میں داخل ہوتا ہے اور ناگ گلے اور پھیپڑوں کو متاثر کرتا ہے اس بیماری کی نشانیوں میں بہتے ہوئی ناگ جسم اور گلے میں شدید درد اور بخار شامل ہیں اس وبائی مر سے بچنے کے لیے اچھی غذا لینا چاہیے تاکہ جسم کی قوت مدافع زیادہ مضبوط ہو جو اس وائرس کو ختم کر سکے